اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوپولی آپ سے فائن ہوں گے تو میں نے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کر لیا جو اب سے میں آگئی تھی تو آگے جلدی سے میں نے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کیا روٹی میں نے بنائی ہے ملٹی گرین روٹی بنائی ہے جو میں نے کل آٹا گوند لیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپنے بچھلے بلوگ میں بتایا بھی تھا اور میں نے بنایا ہے اپنا ایک کپ چائے کا اور اس میں آج میں نے شکر بلکل نہیں ایڈ کی کیونکہ میں بھول گئی ہوں ہمیں تھوڑا سی اس میں شکر ایڈ کروں گی اور میں نے بنایا ہے انڈا پیاس والا انڈا بلکل کام ہوئیل میں اس لئے نیچے تھوڑا لگ گیا انڈا اور جو ہے نیچے یہ گرم تھا اس وجہ سے میں نے یہ والی کیک جس پہ ہم لے کے آتے ہیں وہ پلیٹ رکھ لی تھی پھینکی نہیں تھی تو وہ رکھ لی تو آپ بھی اس طرح سے یہ ہے کیوز کر کے اپنی جو مطلب گرم چیزیں اس پہ رکھ سکتے ہیں ٹیبل پہ ہم اس پہ دودھ بھی رکھ لیتے ہیں گرم ہے بھی اس پلیٹ پہ دودھ بھی رکھ لیتے ہیں اگر گرم ہو تو اور کچھ چیز رکھنی ہو تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں تو چلیں جلدی سے ہم بریک فاسٹ کر لیتے ہیں اور جو ہے نماز میں نے ہم دو علاج پہلی پڑھ لی تھی زہر کی تو اب جب بریک فاسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بریک فاسٹ بھی ہو گیا دپہر کا کھانا بھی ہو گیا اور جب کلیننگ بھی کرنے والی ہے کھانا کھاتے ہیں تب تک جو ہے اس کے بعد پھر بعد میں کلیننگ بغیرہ کریں گے اور کام کریں گے تب تک خیل پر بھی آ جائیں گی تب کلیننگ بغیرہ بھی ہو گئی ہے سارا صاف ہو گیا کلیننگ ہو جائے گھر صاف ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے جو ہے ڈیلی کا بس یہی کام میں ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اپنا بریک فاسٹ کر لے اور کام کر لے گھر پس پانیاں گھر پہ کام یہ تو جو ہے مطلب ڈیلی کی روٹین ہی ہوتی ہے اور اس روم میں سے بھی میں نے سارا کلین کر لیا اب اس طرف گرہ سارے سیٹ کر لیا تھے کھانے کے بھی فوری بعد میں ادھر روم میں آئی تو میں نے کہا چلیں اسے سیٹ کرتی ہوں روم کلین ہو کوئی جگہ میسی نہ ہو تو بندہ خود بھی سیٹسوائی رہتا ہے زیادہ سلی میں رہتا ہے کہ چلیں سارا کچھ کلین ہو گیا ہے اور جو ہے مکھیوں کا سیزن بھی آ گیا مکھیاں بھی آ جاتی ہیں کہ برسات کے موسم ہے مکھیوں کا سیزن آنی کیا مکھیوں کا سیزن ہے اب چلتا ہی رہتا ہے تو مطلب گھر میں مکھیاں بغیر آ جاتی ہیں اس طرح کچھ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اپنا جو کپڑا زمین پر لگاتے ہیں وہ ڈٹول میں ڈال کے دھوئیں یا ویسے فرش کو سرف کے ساتھ اچھے طرح سے دھوئیں تو مکھیاں نہیں آتی تو الحمدللہ ہمارا گھر صاف رہتا ہے کوئی اتنی مکھیاں نہیں آتی کیونکہ اچھے سے کبھی صرف پھینک کلیننگ کر لیتے ہیں فرش کی یا کبھی کوئی اندر مطلب کہ کچھ اس طرح کی چیز ڈال کے کر لو مکھیاں وہ دور رہتی ہیں اور آپ کو بھیجے ہوتا ہے سکون رہتا ہے کیونکہ کل گھر میں مکھیاں ہو یا کچھ ہو تو کھانے کی چیز ہم ٹیبل پر اس طرح نہیں رکھ سکتے بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ میں نے رکھا ہے سنینا کے لیے جو میری ہلپر نے کو کھائیں گی آکے ان کے لیے میں نے بنایا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں کھاتی ہوں آگئی اور آپ بتائیں سب کیسے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے آپ کے مطلب کے کیا ہو رہا ہے کل کیا کرتی ہیں کیا روٹین ہے آپ کی آپ بھی اپنی روٹین بتائیں ٹھیک ہے تو کومنٹ میں بتا دیں اپنی روٹین میرے تو بس یہ سیمپل روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور جو ہے کوئی اتنا کچھ خاص تو نہیں کرنا ہوتا بس جوب ہے جوب سے آکے تو ہے پھر گھر کی مطلب کھانا کھا لو یا اس کے بعد کلیننگ بغیرہ کر لو یا یہ اس طرح ہی کام ہوتے ہیں دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اپنی سسٹر کو اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ دینر میں جو ہے میں چکن بنا لوں کیونکہ چکن بھی گھر میں ہے فریج میں رکھا ہوا ہے تو چکن بنا لوں گی اور آج میں روٹی بھی ملٹی گرین کھائی آج میں نے کہا تھا میں نے بلکل مطلب یہ کہ کوئی بھی ڈائٹ سیٹ کے چیز نہیں لینی ملٹی گرین روٹی لینی ہے وہ لینی ہے تاکہ ویڈیا پھر گین نہ ہو جائے کیونکہ ایک بار جو ویڈ کم ہو جائے نا وہ رکا رہے تو ہی بیسٹ ہوتا ہے اور یا چکن بنا لیتی ہوں یا دیکھتی ہوں کیا بنانا ہے اور ابھی ماما بھی نہیں آئی ماما گھر میں نہیں ہے تو میں کوئی اتنا مشکر رہی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ ماما کے بارے بلکل گھر میں رونک نہیں ہے اتنی سیڈنیس ہونے لگ جاتی ہے کہ بس میں پھر جو ہے خود کوئی بیسی رکھتی ہوں تاکہ جو ہے آہ زیادہ نے ایک دم سے دل نہ اوزاس ہونے لگ جائے سٹریس ہونے لگ جاتا ہے نا پھر اور جو ہے اللہ تعالی سب کے ماں باپ کو سب کے پیرنٹس کو والد کو والدان کو سیتن رستی اور میرا ایرادہ ہے کہ کچھ دیر میرا ریسٹ کرلوں ریسٹ کے بعد میں دیکھتیوں کہا کرنا ہے جو بناتے ہوں آپ سے شئیر کرتی ماما اب번ہ کچھ دیر لیرہ ریسٹ کر کے اٹھ گئی ہوں لیکن پھر بھی ابھیani سر ہے ہی roman جا کچھ دیر مانا ہن اس دے ریسٹ کی اٹھ گئی ہوں میں دیکھ رہوں کہ کیا بنا ہوں مذہب کے دیکن کا ارادہ تھا بنا ؟ لیکن دیکھتیوں کیا بناتی جو پائپ لگا آپ کو نظر ہماری نیبرز کی موٹر خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پائپ لگا دیں تاکہ جو ہم کچھ پانی بھر لیں تو بھی ہم نے پائپ لگایا اور وہ پانی بھر رہے ہیں تو جب وہ بھر لیں گے تو باز دے دیں گے بند کر دیں گے تو اس طرح سے بھی یہ بھی نیبرز کا حق ہوتا ہے کہ اتنی سی مطلب کی کام ہو اگر وہ ہم سے ہیلپ مانگیں تو کر دینے چاہیے کیونکہ ہم سائیوں کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں بٹ ہمیں بھی جو ہے ایک اگر مطلب ہم بھی کسی کے نیبرز ہیں لیکن ہمیں بھی ایک لیمٹ میں رہنا چاہیے کہ ہم بھی زیادہ انہیں تنگ نہ کر دیں لیکن اگر کوئی مطلب ہماری نیبرز ہمیں پچھ کہا دیں تو ہم بھی پورے خیار اور لحاظ رکھتے ہوئے جو ان کی بھی کل ہیلپ کریں ان کے حقوق کا خیار رکھیں اب جو ہے کافی ٹائم ہو گیا پائپ لگے کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آواز دیں تو میں بند کر دوں کیونکہ پانی تو انہوں نے بھر لیا ہوگا تو اب جلدی سے جو ہے اثر کی نماز پڑھتے ہوں اور اس کے بعد دیکھتی ہوں کیا بنانا ہے تقریباً فائف تھرٹی اوکل ہو گئی ہے الحمدللہ میں نے اثر کی نماز ادا کر لیا اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے ہنڈیا بنا لوں تاکہ جو ہنڈیا بنا کے فری ہو جاؤں اور آج میرے اراد ہے کہ آج میں نے جلدی سو جانا ہے کیونکہ نیدی نہیں پوری ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے پھر سر بھی تنا بھاری ہونے لگ جاتا ہے تو اب جلدی سے چیکن بناتے ہیں چیکن میں نے فریجز سے نکال لیا اور وہ میں نے سوفٹ ہونے کے لیے رکھتی ہے جہاں میں سے دیر رکھ دیتے ہیں جی میں نے پیاس بغیرہ نکال لیا رہا ہے سن پیاس ٹرماتر بغیرہ لیسن نہیں سوری میرچے اور ٹرماتر بغیرہ جی پہ اس فریجز سے نکال لیا تو بلکل اسی بڑھ بانی نہیں لیا تو سوفٹ کرتی ہوں تو بناتی ہوں میں کہہ رہی ہوں تجھل سیونو کلوک سے پہلے 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 اپنا ڈینل کمپلیٹ کر لو تو چلیں کسی طرح سے اس کو سوفٹ کرتے ہیں کسی چیز میں ڈال کے اس میں ڈالتے ہیں یا اس میں بنانا ہے اس میں ڈبھگو ہوتے ہوں تو چکن پیروڑ ہوا ہے تو چکن پیروڑ ہوا ہے تو دی پھر ہوسٹ کرنے کے لیے کسی دل سوپ ہوتے ہیں تو نکالتی ہیں چکن تو زیادہ لگ رہا ہے سارا تو نہیں بنانا ہاف بناؤں گی اس میں سے دہسن پیاز کٹ کروں اب جو ہے گیس گیس کیریس لائٹ آف ہو گئی تھی میرا تو ارادہ ہے کہ میں یہ پیاز اور ٹوماٹر اور جو میرسی ہیں انہیں کٹ کر کے تو انہیں گرینڈ کر لوں ٹھیک ہے پیسٹ بنا کے تو اس کا مسالہ بنا لوں لائٹ آف ہو گی تو میں ان کا چلیں اب یہ کیا کروں میں اب الحمدللہ لائٹ آگئی ہے جلدی آگئی جلدی سے میں اس کو کٹ کرتی ہوں اور ہنڈیاں بناتے ہیں اب میں دیکھ رہی ہوں کہ روٹی بناوں یا نہ بناوں شام بھی ہو رہی ہے مزہ اپنے لئے روٹی بناوں اتحر ہے اپنے پپا اور والد صاحب اپنے والد صاحب کے لئے بھائی کے لئے تو بنانا ہی ہے اپنے لئے دیکھ رہی بناوں کے لئے چلیں میں جلدی سے بابائی رکھوں اور اسے کٹ کروں اب جو مسالہ میں نے بنا لیا پیاس ٹماٹر اور مرچے کٹ کر لیا اب انہیں میں گرینڈ کر لنے لگی تو گرینڈ کر کے اس کے مسالے کو بھونوں گے مسالہ جو میں نے گرینڈ کر لیا اور مرچوں اتنی زیادہ گلے کو لگ رہی ہیں اب میں ڈال دیتی ہوں گرینڈ کر کے تو اس طرح سے بہت اچھا بنتا ہے یہ اندر چھوڑا سا لگے میں پانی کا اس کو بھی بیسٹ کیوں کرنا ہوں ہرکا سا پانی ڈال کے تو مکس کر کے تو اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اندر ہی اور جو ہے اب میں ڈالتا ہوں اس کے اندر اوئل اوئل تو نہیں گھی ہے گھیئے تو میں نے ٹھیک ہی ڈال لیا کیونکہ میں صرف اپنے لیے نہیں بنا رہی سب گھر والوں کے لیے بنا رہی ہوں تو جس میں میرے والی صاحب بکھائیں گے میرا بھائی بھی کھائیں گے میرے تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں اچھا سالان پندر اور انشاءاللہ انشاءاللہ مزے کئی بنے گا اب اس کو میں بھون لیتی ہوں ٹھیک ہے ریڈ کر لیتی ہوں پکا لیتی ہوں بھون لیتی ہوں اس کے بعد میں ٹھیکن کو بھون لوں گی ٹھیکن جو ہے ہم نے سوفٹ ہو چکا ہے تقریباً تقریباً اب جو ہے ٹھیکن میں اپنا پہلے بھون لوں گی وہ ہو ٹھیکن کے اوپر جو ہے اس کا وہ دھوہا سا آگیا ٹھیکن پہلے میں اپنا بھون لوں گی اچھے ایسے اس کے بعد میں گھر کے اس میں بیسک سے مسائلے ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا پہلے اور اس کے لئے میں نے آلو بھی کٹ کر لیے کیونکہ میں آلو شوربہ بناوں گی اس میں مسائلے ایڈ کر لیتی ہوں تقریباً دو چمچ میں نے ایڈ کر دی ہیں نمک اور میرا چمچ بھی چھوٹا ہے سائز میں بہت چھوٹا ہے اور جو اس میں ایڈ کروں گی میں یہ گھر مسائلہ تھوڑا سا تھوڑا سی حلدی ڈال دیں گے تھوڑا سی لال میچ ڈال دیں گے لال میچ بہت کم ڈال دیں گے کیونکہ پہلے اس میں میں نے گرین چیلی ڈال دی ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں کالی اچھ بھی ڈال دیں گے چلے مسائلے ایڈ کرتے ہیں بلکل نورمل باقی جو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے آپ کھاتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کم اور زیادہ میں اس میں جو ہر چیز کا تقریباً نمک کے دو چمچ ڈال دیں گے باقی ہر چیز کا ایک ایک چمچ ڈال دیں گے ٹھیک ہے کالی میٹس کا اور مسائلے کا اور لیکن جو لال میٹس ہے اس کا تقریباً آدھا ہی ڈال دیں گے آدھا بھی مشکل سے چلے مسائلے ایڈ کر اب اسمیں میں نے مسائلے ایڈ کر لیے ہ留ی طے دیں گے حل第 کا بھی میں نے ایک چمچ ڈال دیں گے اور کالی میڈس کالی میڈس حلدی گرم مسائلہ اور جو ہے ان کا ایک چمچ ڈالہ میں نے اس کے بعد گرم مسائلے کا بھی ایک ٹھیک ہے اس کے بعد جو نمک ہے اس کے دو چمچ ڈالے میں نے چھوٹے سائز کھی اور جو ہے اس کے بعد صرفiendo آدھے سے تھوڑا زیادہ بس اتنا ڈال دیں گے اگر آپ کا اچھے سے بھون جائے اور جائے تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے مسالے کا بھی سالن کا بھی اور ہم دولیلہ بہت اچھا یہ تیسٹ دے رہا ہے اور میں آلو بھی اسی طرح اندر ہی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ جو آلو ہے وہ بھی اگر ہم ایسے بوئل کرتے ہیں تو پھر وہ کچھے کچھے سے ہوتے ہیں اگر میں رائس بنا ہوں تو بھی میں آلو اسی طرح ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ وہ بھی تھوڑے فرائی ہو جائے زائکہ اچھا جاتا ہے پھر بہت مزی کا زائکہ جاتا ہے اور میں نے چکن کوئی زیادہ نہیں بنایا کیونکہ جو لوگ بھی ہم زیادہ نہیں ہیں میرے بس دو بھائیں ہیں ابھی میں اور ماما اور پاپا ہیں ماما تو میری گجرہ کھانے والا گئی ہیں ابھی ٹھیک ہے تو ابھی چار لوگ ہیں مکھانے والے اور انشاءاللہ یہ میرے گھر والوں کو بھی پسند آ دے گا کوکنگ تو میں زیادہ نہیں کرتی کچھ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں بناتی ہوں تو کوکنگ ماما ہی کرتی ہے تو بس میں نے اس میں گھر کے بیسک سے مسائلے ڈال کے تو بنا لیا ہے کوک کر لیا ہے اب اس کے بعد میں روٹیاں بنا لوں گی تین روٹیاں بنانی ہے چھوٹا میرا دو چھوٹا بھائی ہے اس سے بھی گھر کی روٹی کھائی جاتی وہ کہتا ہے میں باہر کی کھاؤں گا باہر کی کھاتا ہے چلی مسائلہ رہا ہے اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے بنانا ہے آلو شوربہ چلی مگریب کے صاحب آزان بھی ہو رہی ہے تو میں جلدی سے پہلے نماز کھنوں گی بعد میں روٹیاں بناوں گی ساتھ ہی خود کھاؤں گی انشاءاللہ نماز کو ندیر کرنی ہے اب جو ہے میں نے مگریب بھی نماز الحمدللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد میں روٹیاں بنانے لگ گئی تو بس روٹیاں دو تین ہی بنانی ہوتی ہیں تو میں جلدی سے روٹیاں بنا لیتی ہوں اور الحمدللہ صالح اتنا اچھا بنا ہے میں سب اس کی شکل بتا رہی ہے تو انشاءاللہ مزیقہ بھی ہوگا شوربہ سا بنایا ہے میں نے جی تو اب میں نے اپنے لیے منا لیا چھوٹی سی روٹی جو ملٹی گرین آٹے کی میں نے کہا اتنا مزے کا شوربہ بنایا ہے میں نے علو شوربہ تو میں بھی روٹی کھاؤں گی تو میں بھی اس طرح تھی سیمپل گھر کے ڈائیٹ پلان سے بلکل سیمپل گھر کھانے سے جو اپنا ویٹ ریوز کیا ہے والحمدللہ اور کروں گی ٹھیک ہے اب اپنی ویٹ ریوز جنی میں سٹارٹ ہے تو آپ بھی جو ہیں میری روٹین فولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا ویٹ ریوز بھی کر سکتے ہیں ویٹ مینٹین پہ بھی آ سکتا ہے آپ کا اور آپ کا ڈے بھی پروڈکٹیو بن سکتا ہے آپ کی نمازیں بغیرہ سب کچھ ادا ہو سکتا ہے کام کے ساتھ اگر ہم کہیں نہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑ سکتے لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مینج ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو تو بن دیں گے چلیں ہم روٹی کھاتے ہیں جلدی سے اس کے بعد پھر جو ہے نائی ڈرنگ بنائیں گے ووک کریں گے نماز پڑیں گے پھر سو جائیں گے جی تو میں نے اپنی نائی ڈرنگ بھی الحمدللہ ریڈی کر لیا اس میں میں ڈال لے ہیں دو لونگ دو تین سے چار ٹکرے اس کے دار چین نہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ٹکرے دو سے دار دو سے تین سے چار چھوٹے دو لونگ ڈالنے ہیں اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے تقریباً دو چھوٹکیاں نازیرا تو بس اس میں میں نے ڈالا تھا تقریباً دیر کپ ڈالا تھا اب یہ اچھے سے بن گیا ہے کوک ہو گیا تو بس میں میں بند کر دوں گی اور بغیر سٹین کی ہے میں اسے کپ میں ڈال دوں گی اور تقریباً میں ٹو یا تھری آر کے بعد اس کو پیوں گی سونے سے پہلے اور بغیر گلم کی ہے اس ٹائن اب جب میں نے لیٹھ اٹھا ہٹا دی ہے ٹھیک ہے سوری چلا بند کر دی ہے تو اب یہ بلکل آر ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں ووک کرنے لگی ہوں تو ووک کرنے کے لیے آج میں اوپر والے پورشن میں نہیں تو میں نیچے والے پورشن میں ووک کر لیتی ہوں لیکن میں نیاد کہا کہ نہیں اوپر جا کے پورشن میں کرتی ہوں اور جو ہے اوپر وال کو نہیں بھی ہے اور دیکھو بھی لوں گی کہ موسم کیسے لیکن کوئی ہوا بلکل ہوا رکی ہوئی ہے اتنی گرمی سی ہوئی ہے اللہ پاک تو اپنا کرم کر دی اور موسم اچھا ہوگی آپ دیکھتے ہو کتنی دیر در میرے سے باک ہوگی باک ہوگی فورٹی میرے فورٹی فائف میرے سے بان نار تو بوک کرتی ہوں بوک کر کے جا کے اپنی ڈرنک پہ ہوں گی نائٹ ڈرنک پہ ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے فین میں یہ شرک نماز بغیرہ پھر کے تو بس ہو جاؤں گی اور جو ہے آپ بھی ضرور باکیا کریں اگر سے آپ نے اپنا ویڈ ریڈیوز نہیں بھی کرنا لیکن ویڈ مینٹین کرنے کے لیے یا ہیلڈی رہنے کے لیے اور جو ہے ہیلسی حیث کے لیے بہت ضروری ہے واق تو آپ بھی ضرور کیا کریں ہمیں دیکھتی ہوں میری قزنز بھی آئیں ہیں ان کے ساتھ ملکی شاہد ہو سکتا ہے چھت پہ جاؤں نہیں تو یہ ذریعہ واق اپنی کمپلیٹ کر کے سوچے دے چاؤں گی ہوپلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے دعاوں میں کوئی یاد رکھئے گا اور جو ہے کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہوں پوچھنی ہو تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بلور پرائے کروں گی اور اوکے چیز واہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ